اسلام علیکم جی مسلم لگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھیرا انٹرچینج پر جس فیملی نے مکڈانل میں بتنیزی کی تھی اور چور چور کے نارے بلند کیے تھے اس فیملی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور وہ لوگ احسن اقبال صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر نارو وال چلے گئے اب سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس فیملی کو پریشرائز کیا گیا ہے مجبور کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ احسن اقبال صاحب کے گھر جا کر معافی مانگنے پر مجبور ہوئے ہیں اصل میں یہ سٹوری تھی کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو فیملی ہے یہ نارو وال میں احسن اقبال صاحب سے ملنے گئی اور دو گھنٹے تک احسن اقبال صاحب کے گھر میں ان کی ملاقات جاری رہی جس میں سے ان کا ایک فیملی میمبر اسامہ شیر بھی شامل تھا اس دو گھنٹے کی ملاقات میں احسن اقبال صاحب نے ان کی کافی چائے اور کھیر اور سوئیوں سے توازو کی وہ فیملی اپنے ایکٹ پر نہایت شرمندہ تھی نادم تھی جس پر احسن اقبال صاحب نے ان سے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کو الڑی معاف کر چکا ہوں اور اس چیز کا اعلان وہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر بھی کر چکے تھے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر کہا تھا میں اس فیملی کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی قانونی چارہ جو ہی نہیں کروں گا احسن اقبال صاحب کے اس اقدام کو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ سرا بھی رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریشرائز کیا تھا اس کا جواب اسی فیملی کے میمبر اسامہ شیر نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ون ہنڈرڈ ان ٹرن پرسنٹ ہم پر کوئی پریشر نہیں تھا ہمیں اسی طریقے سے لگا جس طریقے سے کوئی بڑا ہے یا بزرگ ہے اگر وہ بزرگیا بڑا نہیں بھی ہے اگر وہ چھوٹا بھی ہے تو اگر ہماری اپینین ہے تو ہمیں وہ اپینین اپنے پاس تکنے چاہیے یہ الفاظ اس فیملی میمبر کے تھے اس فیملی میمبر اسامہ شیر کا یہ بیان بھی زرہ سن لے جیے ہماری اپنی ٹرسنٹ تھا کسی نے کوئی پریشر نہیں دعلا ہماری اپنے پاس تکنے چاہیے اب ان کا بیان تو آپ نے سن لی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا مازی کریب میں لے کر جاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ایک سیاسی جماعت کے کارکن نے احسن اقبال صاحب کو گولی ماری تھے وہ گولی ان کے بازو پر لگی تھی جس کے بعد وہ چاہتے تو وہ اس کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کروا سکتے تھے اپنی مدعیت میں لیکن انہوں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں ان کے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کوئی شخص بھی کسی کو اس طریقے سے معاف نہیں کرتا یہ معافی کا پہلا واقعہ تھا جبکہ جو دوسرا واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس میں پبلک پلیس پر ان پر چور چور کے نعرے لگائے گئے ان کو حراسہ کیا گیا احسن اقبال صاحب نے احسن معافی کے ساتھ ان لوگوں کو معاف کیا اور جس طریقے سے اس فیملی کو بھی اپنی غلطی ریلائز ہوئی وہ بھی کافی احسن ہے اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے لیے ڈیلی پاکستان اللہ آو